بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج ہم نے بنایا ہے وائٹ چکن پلاؤ یہ بہت مزے کا بنتا ہے اور گرمیوں میں خاص طور سے ہلکے فل کے مسالے والی ریسپیز بہت اچھی لگتی ہے تو چلیے دیکھ لیتے ہیں یہ ایک سپیشل مسالہ بنائیں گے اس کا تو یہاں پر ایک ٹی سپن ہم نے اس طرح کی موڈی واری سونف لے لی ہے اور ساتھ میں ہم نے یہاں پر دو ٹی سپن ثابت دھنیا لے لیا ہے یہ دیکھئے اور اس کے علاوہ ہم نے یہ لیا ہے دگڑ پھول چھبیلا یا پتھر پھول جس بھی نام سے آپ اسے جانتے ہیں یہ ایک ٹکڑا چھوٹا والا لینا زیادہ نہیں لینا تیج پتہ ہم ہٹا دیں گے ان تینوں کو ہم نے پیس لینا ہے تو بس اسے ایسے ہی پیس لیتے ہیں تو یہ میکسی جیجار میں ڈالا اور اسے پیس لیتے ہیں ہلکا سا دردارہ رہے گا یہ آپ کوشش کریں جتہ بارک کر سکتے ہوں تو یہ دیکھیں یہ پیس کر کے تیار ہے اسے ڈالنے سے پلاو میں بہت ہی اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے چکن کو ہمیں بہت زیادہ نہیں پکانا ہوتا اس لئے مسالہ پیس کے ڈال رہے ہیں آپ چاہیں تو اس کی پوٹلی بنا کے بھی ڈال سکتے ہیں ادھر ہم نے تقریباً ساڑھے سا سو گرام چکن لیا ہے اس میں ہم نے تیج پتہ ڈال دیئے دو تین اور یہ جو مسالہ ہم نے اسپیشل پیسہ تھا یہ ڈال دیا ہے ساتھ میں ہم یہاں پر ڈیر ٹیبل اسپون لسن اور ادرکہ پیسٹ ڈالیں گے یہ میرے پاس اسپون بڑا والا تھا اور ایک ٹیبل اسپون میں یہاں پر نمک ڈال دے رہی ہوں نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال لیے گا اور ہافٹی اسپون پیسہ ہوا گرم مسالہ ڈال رہی ہوں اور اسی کے ساتھ میں میں نے یہاں پر پانچ ہری مرچ کو پیس لیا ہے تھوڑے سے پانی ڈال کے یہ ڈال دے رہی ہوں آپ مرچ جتنا کھانا پسند کرتے ہیں اس حساب سے ایڈجس کر لیجئے گا آپ کم کھائیں تو کم کر دیجئے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سمائی مرچ پیس کے ڈال دینے سے چکن میں اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے مرچ کا نمک کا لسن ادرک کا سب بعد میں چکن فکا فکا سا لگتا ہے تو میں اسی وقت ڈال دیتی ہوں اب ہم نے یہاں پر تقریباً چار گلاس پانی ڈال دیے ہیں اور چکن کو ہم نے تیس منٹ تک کوک کرنا جب تک یہ پوری طریقے سے گل نہیں جاتا تب تک ہمیں اسے کوک کرنا ہے گیس کی فلم میڈیم اور لوگ کی بیچ رکھیں گے اس پہ اُبال آنے کے ٹائم اب ہم نے اسے کور کر دیا ہلکا سا کھلا رکھیں تاکہ یہ اُبال کے باہر نہیں نکلے تو اسے تیس منٹ ہو چکے ہیں ماشاء اللہ سے بہت اچھے سکوک ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں سے چکن کو الگ کر لیتے ہیں اور یہ جو سٹوپ ہے یہ جو پانی ہے اسے الگ کر لیتے ہیں تو اس پانی کو بھی ہم چھان کے جو اس میں ایکسٹرا جو بھی پاورڈر ہم نے ڈالے تھے جو مسالے ہیں وہ ہم سب نکال دیں گے اس میں سے چھان کے چکن پہلے الگ کر لیتے ہیں پھر پانی کو چھان کے الگ کر لیں گے یہ پانی ہم چاول میں یوز کریں گے تو ان دونوں کو سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں ہم یہ دونوں باد میں یوز ہوں گے یہاں پر میں نے سوہ دو گلاس چاول کو بھیگا دیا تھا تقریباً پچیس سے تیس منٹ پہلے اور یہاں پر چھ ساتھ ہری مرچ کو میں نے کٹ لیا ہے اور تین بڑے سائز کے پیاز میں نے کٹ لی ہے ساتھ میں ہم نے تیش پتہ لیا دو تین ٹکڑے دو بڑی لائچی ہے دو دالچینی کے ٹکڑے ہیں اور تین چار لونگ ہے دس بارہ دانے کالی مرچ کے ہیں اور ایک یہ وہی دگڑ پھول ہے مطلب اسی میں کا ایک پیس ہم نے یہاں پر اسے لیا تڑکے میں ڈالنے کے لیے اس کا ٹیسٹ پلاو میں بہت ہی کھل کے آتا ہے آدھا کپ دہیں لے لیں گے ہم ساتھ میں لیں گے لسن اور ادرک کا پیسٹ یہ جائے گا اس میں تقریباً ایک سے ڈیر ٹیسپون ساتھ میں ہاف ٹیسپون ہم پیسا ہوا گرم مسالہ ڈالیں گے نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال لیجئے گا اور تڑکے میں جائے گا ایک ٹیسپون زیرہ اس کا بھی ٹیسٹ اچھا آتا ہے تو چلیے یہاں پر میں تقریباً دو ٹیبل اسپون گھی ڈال دے رہی ہوں یہ دیسی گھی ہے گھر کا بنا ہوا اسی کے ساتھ میں ہم اس میں ون تھڑڈ کپ تیل ڈال دیں گے تو آدھا گھی اور آدھا تیل کے ساتھ بھی بنائیں گے تو بہت اچھا بنتا ہے یعنی آپ گھی کھانا پسند نہیں کرتے ہیں تو صرف تیل میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن گھی اور تیل مکس ہو کے بنتا ہے تو اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے تو اسے گرم کر لیتے ہیں ہلکا گرم ہو اسی سمجھے آپ گرم مسالے اس میں ڈال دیجئے گا تاکہ اس کا جو اچھی سی خوشبو تیل اور گھی میں ہو جاتی ہے آپ تیز گرم میں ڈالیں گے تو مسالے چٹک جاتے ہیں لیکن اتنی اچھے خوشبو نہیں آتی ہے اب ہم اس میں ایک ٹیسپون زیرہ ڈال دیں گے یہ دیکھئے ہلکا ہلکا گرم میں ہی ہم ڈال دیتے ہیں تو یہ اچھے سے چٹکنے لگے ہیں اب ہم اس میں پیاس ڈال دیں گے تو پیاس کو ہم نے یہاں پر بہت زیادہ فرائی نہیں کرنا ہے کیونکہ ہم نے پلاو کا کلر وائٹ رکھنا ہے یعنی آپ پلاو کا کلر وائٹ نہیں رکھنا چاہتے ہیں تو پیاس کو اچھا لائٹ گولڈن کلر آنے تک فرائی کر سکتے ہیں تو گیس کی فلم ہائی کر دیں اور پیاس کو دو سے تیر منٹ تک اچھے سے فرائی کر لیں تو اسے چلاتے رہیں اس کا کلر مجھے بلکل بھی ڈارک نہیں چاہیے اس لیے میں اسے لگاتا چلاتی رہوں گی اور فرائی کر لیتی ہوں آگے آپ کو کلر بتاتی ہوں کہ میں کس سٹیچ پر اسے روک دوں گی یہ پلاو بہت ہی آسانی سے بن جاتا ہے اور کھانے میں بہت ہی مزیدار لگتا ہے تو یہ دیکھئے اس کا کلر چینج ہو چکا ہے ہلکا سا اور چینج کریں گے اور یہ دیکھئے اس کا کلر بس ایسا ہی ہمیں چاہیے اس سے زیادہ ہم ڈارک نہیں کریں گے تو یہاں پر جو ہری مرچے ہم نے کٹ کے رکھی تھی وہ ڈال دیں تو ہری مرچے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اب ہم اس میں لسن اور ادرک کا پیسٹ ڈال دے رہے ہیں تو ڈیر ٹیپل سپون ابھی ڈال دیا ہے اس میں لسن ادرک کا پیسٹ تھوڑا سا نکلتا ہوا ہوتا ہے تو اچھا لگتا ہے تھوڑا سا زیادہ ہی یوز کریں تو یہ جو لسن ادرک ڈالا ہے یہ ہم نے ڈالا ہے چاول کے لئے اس میں چاول میں بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا تو اسے بھون لیں آپ تقریباً ایک سے ڈیرڑ منٹ تک جب تک کہ اس کا کچھ بن دور نہیں ہو جاتا مطلب کچھ اس مل جانے تک بھون لیں اب ہم نے جو چکن نکال کے رکھا تھا وہ اس میں شامل کر دیں گے اسے لسن اور پیاس کے ساتھ ہم اچھے سے بھونیں گے جو لسن ادرک کا پیسٹ ڈالا پیاس اور ہٹی مرچ تقریباً اسے ہم ایک سے دو منٹ اسی طرح بھونیں گے اور دو منٹ کے بعد ہم اس میں دہی شامل کر دیتے ہیں تو دہی آپ بہت زیادہ کھٹا نہیں لیں اب دہی کے ساتھ آپ کو اچھے سے بھوننا ہی جاتا تک کہ دہی پکنے ہی جاتا گیس کی فلیم میڈیم رکھی ہے یہ دیکھیں اچھے سے بھون چکا ہے تیل دکھنے لگا ہے اب ہم اس میں پیسہ ہوا گرم مسالہ ڈال دیں گے ہافٹی سپون اسے بھی مکس کر لیں گے ساتھ میں اور بس یہ تیار ہے آپ ہم نے جو یخنی کا پانی نکال کے رکھا تھا وہ اس میں ایٹ کریں گے اسے یہ پکا ہوا ہے تو بہت دھیان سے ہلائیں آپ کہ یہ بکھرے نہیں تو یہ گلاس سے میں نے سوا دو گلاس پانی لیا ہے تو یہ ہم نے جو یخنی کا پانی نکال کے رکھا تھا وہی پانی ہم ناپ رہے ہیں یہاں پر تو میں اس میں ساڑھے تین گلاس ڈالوں گی تو تین گلاس یہ یخنی کا پانی نکلا ہے یعنی کہ جو ہم نے چکن کو بوئل کیا تھا اس کا پانی تین گلاس نکلا آدھا گلاس ہم پانی سادھا والا ڈال دیں گے چاول کو ہم نے پہلے سے بھیگا کے رکھا تھا چاول ہم نے باسمتی کا لانگ رینڈ لیا ہے یہ جو ہم نے چھانا تھا اس کو ہم یوز نہیں کریں گے تو اسے سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں تو اسے بھیگا کے رکھنے سے پانی کم سوک کرتا ہے اس لئے کم ڈال رہے ہیں یعنی آپ چاول نہیں بھیگا رہے ہیں تو آپ اس کا پانی ڈبل ڈال دیں تو اس میں اُبال آ گیا ہے ہلکے ہلکے سے ہمیں اس میں زیادہ اُبال نہیں چاہیے تو اب چاول اس میں مکس کر دے رہے ہیں تو چاول کا پانی نکال دیا ہے میں نے اور سب ہی چاول اس میں ڈال دیتے ہیں گیس کی فلم اس سمائے ہائی پہ رکھی ہے تاکہ اس میں عبال بنا رہے اسے ہلکے ہاتھوں سے مکس کریں گے اور اس میں نمک ٹیسٹ کر لیں آپ جو ہم نے چاول ڈالے ہیں یہ دی اس سمائے آپ کو یہ تھوڑا زیادہ کھارا لگتا ہے تو آپ کی چاول میں نمک صحیح بیٹھے گا یہ دی برابر لگتا ہے تو آپ تھوڑا سا نمک ڈال سکتے ہیں کیونکہ چاول پھیکے اچھے نہیں لگتے ہیں تو میں نے اس میں نمک ہاف ٹی سپون اور ڈال دی ہے پھر بعد میں میں نے اسے ٹیسٹ کیا تھا تو تبھی بھی کم تھا تو میں نے تھوڑا نمک اور ڈال دیا تھا تو آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایڈجسٹ کر لیجئے کا نمک اور اب اسے کور کر دیا ہے گیس کی فلم میڈیم اور لوگ کے بیچ رکھی ہے اور ہم نے اسے تقریباً 8 سے 10 منٹ کیلئے چھوڑ دیا تھا اور یہ دیکھیں اس میں سے پانی سوک چکا ہے ہلکا سا نیچے نمی ہے تو اس چاول کو ہم ہلکے ہاتھوں سے مکس کر دیتے ہیں اس سے نیچے والے چاول اوپر اور اوپر والے نیچے ہو جائیں گے تاکہ ایک جسے پکیں گے لیکن یہ کام بہت ہی ساودھانی سے کریں بلکل ہلکے ہاتھوں سے کریں کہ چاول آپ کا ٹوٹے نہیں تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ چاول ہمارا ابھی کتنا پک چکا ہے اب ہم نے اسے صرف دم پر رکھنا ہے تو میں اسے آئرن کے تبے پر رکھ دوں گی تو آئرن کا تبہ جب رکھیں تو تقریباً چار پانچ منٹ کے لیے اس کی فلم ہائی کر دیں تاکہ وہ تبہ اچھے سے گرم ہو جائے یہ دیکھیں چاول اس طرح ٹوٹ رہا ہے لیکن میش نہیں ہو رہا ہے تو اسے تقریباً ہم پانچ سے سات منٹ کے لیے دم پر دیں گے تو اسے کور کر دیں اور آئرن کے تبے پر رکھ دیں تو چار پانچ منٹ ہائی فلم پر اور پانچ سات منٹ لو فلم پر ہم اسے رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے گل جائے تو بہت ہی مزے کا بنتا ہے یدی آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آتے ہیں تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹس کیجئے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیس سبسکرائب ضرور کیجئے یہ بالکل فری ہے تو اب ہم آپ کو آگے بتائیں گے کہ چامل ہمارا کیسے پک چکا ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھی سی ہوئیو بھی آ رہی ہے اور بہت ہی بڑی آسے اب ہم یہ دیکھیں چامل ایک دم کھلا کھلا سا ہے بلکل تو اب ہم اسے آپ کو کتنا گلہ ہے وہ بتاتے ہیں یہ دیکھیں بلکل میں شو جارہ پتا ہی نہیں چل رہا کہ چامل ہی ہاتھ میں تو اسے ڈشاؤٹ کر لیتے ہیں میں نے یہاں پر ایک بڑی پلیٹ لی ہے اور جب بھی آپ پلاو یا رائس ایسے نکالیں تو اسے کسی پلیٹ سے نکالیں چمچ بغیرہ نہیں ڈالیں اس سے چامل زیادہ ٹوٹ جاتے ہیں لیکن پلیٹ سے نکالنے میں چامل نہیں ٹوٹتے ہیں بڑی آسانی سے نکال آتا ہے تو یہ دیکھیں بہت ہی مزے کے بنے ماشاءاللہ سے تو آپ بھی بنائیں ضرور بنائیں اسی طریقے سے بنائیں اور اپنی دعاوں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں تو آپ اسے کسی بھی کچھمبر رائٹے کے ساتھ کھا سکتے ہیں تیکھی چٹمی کے ساتھ کھا سکتے ہیں بہت ہی مزے کا لگتا ہے تو میں یہاں پر اسے پدینے کی پتی سے گارنش کر دیتی ہوں آپ چاہیں تو فرائر انین جو ہوتا ہے اس سے گارنش کریں یا اس کے ساتھ کھائیں تو بھی بہت ہی اچھا لگتا ہے تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں جلدی ہی تب تک کے لئے اللہ حافظ بائے ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی